بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا جی آج ہم کلاس 9 بائیلو جی کا چپٹر نمبر 3 جو ہے اسے سٹارٹ کریں گے اور چپٹر نمبر 3 کے اگر ہم نیم کی بات کریں تو اس کا نام ہے جو ہمارے پاس بائیو ڈائیورسٹی چپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس کو انٹرودکشن کے پاس پڑھیں گے then ہم اپنے مینڈ کاوپنگ جو ہے بائیو ڈائیورسٹی اسے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس انٹرودکشن انٹرودکشن میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اس دنیا میں اس ارث کے اوپر آرموست آرموست ٹین میلین کائنٹس کے اورگینزم جو ہیں وہ پائی جاتے ہیں مطلب یہ سمپل انداز میں اگر آپ بتانا چاہیں تو بھی بتائیں گے کہ اس ارث پہ اس زمین پہ تقریبا تقریبا دس میلین کے قریب دس میلین اقسام کے اورگینزم جو ہیں وہ اس ارث پہ اس زمین پہ پائے جاتے ہیں اگر ہم بات کریں ٹین میلین میں سے اگر ہم بات کریں میلین کتنا ہوتا ہے تو میلین جو ہے وہ دس لاکھ کے قریب ہوتا ہے یعنی کہ آپ جب دس کو دس لاکھ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا ریزرٹ لائے گا ایک کروڑ تو آسان درین الفاظ میں اگر ہم اس پوائنٹ کو بیان کرنا چاہے تو وہ اس طرح سے کریں گے کہ اس ارث پہ اس زمین پہ تقریبا ایک کروڑ اقسام کے جاندار جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں پھر سیکنڈ پوائنٹ جو ہے انٹروڈکشن کا وہ یہ ہے کہ ان ٹین میلین میں سے ون تھرڈ آرگنزم ایسے ہیں جن کے بارے میں بائیولوجس نے سٹڈی کر لیا ہے یعنی کہ اگر آپ اس ٹین کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں تو آپ کا آرموسٹ آنس جو آتا ہے وہ 3.33 something آتا ہے تو یعنی کہ 3.33 something million organism ایسے ہیں جن کے بارے میں بائیولوجس نے سٹڈی کر بھی لیا ہے اور ان کا ریکارڈ جو ہے وہ بائیولوجس نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کتابوں میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بکس میں جو ہے وہ سیف بھی کر لیا ہے 3rd point میں جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو 1.3rd organisms ہیں جن کے بارے میں بائیولوجس نے سٹڈی کر لیا ہے بائیولوجس نے ان 1.3rd organisms کو 5 groups میں ڈیفرنٹ کر لیا ہے یہ ہمارے پاس 5 groups ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے بائیولوجس نے ان 1.3rd organisms کو ڈیفرنٹ کر دی ہے اور کلاسیفائی کر دی ہے اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے مین ٹوپک کی طرف جس کا نام ہے بائیو ڈائیورسٹی بائیو ڈائیورسٹی 2 words کا کمبینیشن ہے بائیو ڈائیورسٹی بائیو سے مرادتر ہی life یعنی کہ living organism اور diversity سے مرادتر ہی variety یعنی کہ اقسام تو اگر ہم بائیو ڈائیورسٹی کی definition کی بات کریں تو بائیو ڈائیورسٹی کی definition اس طرح سے ہے کہ مختلف ecosystem میں پائے جانے والے organisms کی جب variety کی measurement کی جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی اس کو اس طرح سے بیان کریں گے کہ جب مختلف اور مختلف ecosystem کے اندر جو مختلف organism پائے جاتے ہیں جب ہم ان کی variety کے بارے میں سٹڈی کریں گے ان کی variety کے بارے میں ہم measurement کریں گے ان کی variety کو ہم count کریں گے ہم پیمائش کریں گے then وہ ہمارے پاس کے آگے لائے گی بائیو ڈائیورسٹی ایک بار پھر سے رکیٹ کرتے ہیں کہ بائیو ڈائیورسٹی کیا ہے بائیو ڈائیورسٹی سے مراد مختلف ecosystem میں پائے جانے والے organism جو ہیں جب ہم ان کی variety کی study یعنی ان کی variety کی measurement کریں گے یعنی ان کی variety کی ہم جب ہم پیمائش کریں گے ان کو count کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا گے لائے گی بائیو ڈائیورسٹی اب question یہ ہے یہ produce ہوتا ہے کہ ecosystem کیا ہوتا ہے ecosystem ہمارے پاس two words combination ہے first is the biotic component ecosystem ہمارے پاس two components سے ملکے بنایا ہے ایک ہے ہمارے پاس biotic component اور ایک ہے ہمارے پاس abiotic component biotic component ایسا component ہوتا ہے جس پہ صرف اور صرف زندہ جاندار ہو جو گا جس طرح انسان ہو گئے جانور ہو گئے plants ہو گئے دوسرے طرح کے جو جاندار جس طرح انسان ہو گئے دوسرے طرح ہم بات کریں ابتر اے بائیوٹک تو اے سے مراد ہوتا ہے ہمارے پاس not یعنی کہ ایسی چیزیں جن میں کے لائف موجود نہ ہو جس طرح ہم بات کریں ابتر کمپوننٹ کے اندر وہ تمام اشیاء وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کے لائف ایگزیسٹ نہیں کرتی مثال کے طور پر سب سے پہلے ہمارے پاس اے بائیوٹک کمپوننٹ آئیتا ہے soil مٹی دوسرے پاس water دوسرے پاس یہ ہمارے پاس سارے کے سارے وہ کمپوننٹ ہیں جن کے لائف ایگزیسٹ نہیں کرتی تو ان تمام کمپوننٹ کو ہم کہتے ہیں اے بائیوٹک کمپوننٹ جب بائیوٹک کمپوننٹ اے بائیوٹک کمپوننٹ آپ سے ملتے ہیں تو ان کو ہم پہلے پاس کیا بن گیا ایکو سسٹم بن گیا دوسرے پاس ہم بات کریں ورائیٹی کیا ورائیٹی کو ہم دو لحاظ سے سٹڈی کرتے ہیں ایک آتا ہے ہمارے پاس ورائیٹی وزین سے مراد ہوتا ہے اندر یعنی کہ ایک سپیشی کے اندر جب ہم سٹڈی کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے جی ہمارے پاس وزین دائی سپیشی مثال کے طور پر اگر ہم کہیں جی کیٹ اور کیٹ تو یہ ہمارے پاس سیم سپیشی ہیں تو جب ہم ان کے درمیان میں ورائیٹی کو ڈسکس کریں گے وہ کہلائے گا ورائیٹی وزین دائی سپیشی اور اگر ہم بات کریں ورائیٹی فشی کے درمیان میں یعنی فار اگزمپل دو ہو گئے اور ایک فرح ہے ہمارے پاس تو جب ہم ان دونوں کی ورائیٹی دیکھیں گے وہ ہمارے پاس کلائے گا جب ہم کیٹ اور کیٹ یعنی کہ ایک سپیشی کے اندر جب ہم ورائیٹی کو دیکھیں گے وہ کلائے گا ورائیٹی وزین دائی سپیشی اور جب ہم مختلف سپیشی کے درمیان میں جو ہے ویرائیٹی کو دیکھیں گے تو وہ کلائے گا امانگ دا ویرائیٹی امانگ دا سپیشی یعنی کہ دوگ اور کیٹ ہو گیا دن اس کے بعد اگر ہم بات کریں بائی ڈائیورسٹی کی ٹائپس کی تو ہمارے پاس بائی ڈائیورسٹی کی ٹو ٹائپس ہیں فلورا اینڈ فانا کچھ لوگ اس کو فیونا بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ اس کو فانا پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہے تاری فلورا فلورا ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جتنی بھی پلانٹ کی ورائیٹیز ہیں جب جب ہم ان کی سٹیڈ کریں گے ان پلانٹ کی ورائیٹیز کو کیا کہا جائے گا فلورا دیل اس کے بعد ہمارے پاس فانا جب جب ہم اینیمل کی ورائیٹیز کو پڑھیں گے تو ہمارے پاس کیا کہے لائے گا فانا آسان لفظوں میں اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فلورا جو ہے یہ فلاور سے لکھرا اور فلاور ہمارے پاس کہاں پہ رکھتے ہیں ہمیشہ پلانٹ پہ تو اس ویسے ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس جب بھی پلانٹ کی ورائیٹیز ہوں گی تو ان کو ہم نام دے دیں گے فلورا اور جب جب ہمارے پاس اینیمل کی ورائیٹیز کے بارے کہا جائے گا تو وہ کیا ہوں گے ہمارے پاس فانا دن اس کے بعد اگر ہم اس کے فیکٹرز کی بات کریں کہ بارٹ ایورسلی کیم کی فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو سب سے پہلے فیکٹرز ہاتھ ہے ہمارے پاس کلائیمیٹ کلائیمیٹ سے مراد آبو ہوا اگر ہم بات کریں مختلف مختلف کنٹریز کے اندر مختلف آبو ہوا ہوتی ہے تو جیسے جیسے آبو ہوا چینج ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے بارٹ ایورسلی بھی چینج ہوتی رہتی ہے کیوں اس کے بعد اگر ہم بات کریں دوسرا پوائنٹ آتا ہے ہمارے پاس سوائل سوائل سے مراد مٹی اگر ہم بات کریں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ زرکیز زمین نہیں ہوتی زرکیز مراد جہاں پہ صرف پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں یا پھر چٹانے چٹانے ہوتے ہیں پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت کم جو ہیں وہ پلانٹس وغیرہ پائے جاتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ زرکیز زمین ہوتے ہیں جہاں پہ صرف سوائل پائے جاتی ہے پہاڑ وغیرہ پتھر وغیرہ بہت کم پائے جاتے ہیں تو وہاں پر پلانٹ جی ہیں وہ زیادہ پائی جاتے ہیں تو جیسے دیکھیں جیسے سے صور کی کنڈیشن چینڈ ہو رہی ہے ویسے ویسے ہمارا پاس جو ہے بائیو ڈیوڈی بھی چینڈ ہو رہی ہے نیر اس کے بات ہے ہمارا پاس ایٹیوڈیوڈ ایٹیوڈیوڈیوڈ کی بات کریں تو ایٹیوڈیوڈ سے منا ہوتا ہے ہائٹ اگر ہم بات کریں کچھ جاندار ایسے ہے جو ہمیشہ ہائٹ پہ رہتے ہیں جس طرح ہم بات کریں اگل اکاپ کی تو وہ ہمیشہ ہائٹ پہ رہتی ہے پہاڑوں کی چٹانوں پہ جو رہتی ہے پہاڑوں کے دیو چٹانے ہیں جو پہاڑ تو اس میں ہم نے کہہ دیا کہ وہ اس کی ڈائیورسٹی یا بائیو ڈائیورسٹی یا وہ اس کا رہنسل کام پہ ہے چٹانوں کے ٹاپ پہ اس کے پاس ہمارے پاس presence of other species presence of other species سے منا دیئے ہیں کہ ہمارے پاس biodiversity کے لندے ایک سپیشی دوسری سپیشی پر depend کر دیئے ہیں مثال دکار پہ اگر ہم بات کریں کاؤ کی یعنی کہ گائیں جو ہے اگر ہم بات کریں اس کا کھانا جو ہے یا وہ جو اس کا کھانا جو ہے وہ ہے سبزہ یعنی کہ پٹھے وغیرہ جو سبز چیزیں وہ ہو گئی یا گھاس وغیرہ ہو گئی تو اگر گھاس یا سبزہ یا پٹھے وغیرہ نہیں ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو کاؤ ہو گئی رہا ہے جو ہمارے پاس گائیں ہیں وہ ہمارے پاس زندہ نہیں رہ سکیں گے اور یہ جو ہمارے پاس سبزہ ہو گیا یا ہمارے پاس کاؤ ہو گئی سبزہ ہو گیا یا ہمارے پاس پٹھے ہو گئے یا پھر پسٹے ہو گئی یہ ایک الگ سپیشی ہے اور کاؤ جو ہے گائیں وہ ایک الگ سپیشی ہے اگر دوسری سپیشی ہوگی تب ہی تو پہلی سپیشی زندہ دے گی تو اس ویسے ہم نے لیکھ دیا presence of other species یعنی دوسری سپیشی کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اس کے ساتھ پہلی سپیشی زندہ رہ سکے جیسے اس کے بات ہے جی بائیو ڈیسٹریبیوشن کہ بائیو ڈیسٹریبیوڈ کیسے ہے تقسیم کیسے ہے تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم اس ڈائیگرام کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی ہماری بک کے مطابق ہماری بک یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو ہمارے پاس پہ جارہی ہیں وہ کہاں پہ جارہی ہیں ایسے ہی ہیں جو کہاں پہ جارہی ہیں پولر ریجن میں چلیے اب بات کرتے ہیں ہم کچھ جو ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹس کی جو ایم سی اس کے طور پر ہم پوچھے جاتے ہیں ہم سے اور یہ جو ایم پورٹنٹ پوائنٹ یہ ایم سی کیوز ہیں یہ ہمارے اوریجن آف لائف سے ریلیٹڈ ہیں تو ہمارے باہر سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے اوریجن آف لائف کے یعنی یہ زندگی جو ہے اس کا آواز کب ہوا تو سائنس ابھی تک اس کے بارے میں انہا ہونا ہے یعنی کہ سائنس اس کے بارے میں بلکل بھی ٹھیک طریقے سے نہیں جانتی اس کے پاس جو ہے سائنٹس کا کہنا یہ تھا کہ جو اوریجن آف لائف ہے وہ فور بلین یئرز پہلے چار بلین سال چار بلین سال پہلے جو ہے وہ اوریجن آف لائف جو ہے وہ ہو گئی تھی فور بلین سے مرادہ اگر ہم ہاتھ کریں ون بلین کے در آتے ہیں ہمارے پاس تھاؤزرڈ میلینز تو آپ یہاں سے تعلق فور تھاؤزرڈ میلین سال پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس اوریجن آف لائف جو ہے وہ ہو گئی تھی سارٹ ہو گئی تھی لیکن یہ سائنٹس نے کہا لیکن اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہیں دیا لیکن اس کے بعد کچھ سائنٹس آئے انہوں نے کچھ ایویڈنس وغیرہ پیش کی ہے اوریجن آف لائف کے جانس سے اور ان ایویڈنس کی بیس پہ ہماری بک جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چھے سو ملینز سال پہلے جو ہے جوoton لائف سارٹ ہوئی تھی اور Regen آف لائف جواز سال پہلے ہوئی تھی تو اس ٹائم سرف اور سرف دو طرح که جاندار پائی جاتے تھے ایک تھی بیکٹیریہ اور ایک تھی یونی سیلولر آرگینزم یونی آرگینزم سے مراد ایسے جاندار جن میں صرف اور صرف ایک ہی سیل موجود ہوگا یونی سے مراد وان و 옷 أو سیل یعنی کہ ایسے جاندار جن میں صرف اور صرف ایک ہی سیل موجود تھا وہ دو طرح جاندار جو ہے وہ پائی جاتے تھے یعنی کہ ان ایویڈنس کی بیس پہ ہماری بک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چھے سو ملین سال پہلے اوریجن آف لائف ہوئی تھی اور اوریجن آف لائف سٹارٹ ہونے کے وقت چھے سو ملین سال پہلے صرف اور صرف بیکٹیریا اور یونی سیلرر آرگینزمز ہی پائی جاتے تھے یہ تاری ہمارا آج کا ٹوپک